پچھرے پچھرے کوئی چیز مار نہ دیں نام کیا ہے تمہارا نام بتا سکتے ہو سنجیر سے بندہ ہوئے یا اللہ رحم فرما اس پہ ویچارے پہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں چلنے ہمارے ساتھ چلو تمہارا علاج کرواتے ہیں لائٹ سے چھپ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم پروگرام راز کی بات کے ساتھ میں جام شکت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ احمد کاشف صاحب ہیں اور سہیل ہیں کیمرے پہ اور کسفر ہیں آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ جس طرح سے ہمارے پروگرام کو لائک کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں خوبصورت کومنٹس کرتے ہیں تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ میری زندگی کا ایک کیا کہتے ہیں تلخ تجربہ بھی ہے اور ایک عجیب قسم کا اپیسوڈ ہے اور ساتھ میں آپ احمد صاحب کو دیکھ رہے ہیں بسکلی یہ ایک جنرلسٹ ہیں اور بڑا پرانا تعلق ہے ہمارا لیکن یہ بھی جنات کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں کچھ ایسے عمل میں نے ان کے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگوں پر جو اثرات تھے ان کے اوپر اثرات انہوں نے ختم کیے علم کی طاقت سے کافی کچھ جو ہے وہ جنات کے حوالے سے جانتے ہیں مگر کیا کہتے ہیں کہ جیسے ایک چھپا رستم ہوتا ہے اچانک سے ڈسکس ہوا میرے پروگرام کے حوالے سے ان کے نظر میں میرا اپیسوڈ آیا پھر انہوں نے مجھے جنات کے حوالے سے بتایا ان کی پہچان بتائی ان کی کتنی نسلیں ہوتی ہیں کبھی اس پہ تفصیل سے بھی بات کریں گے آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک ہمارے سبسکرائبر بھی کہہ سکتے ہیں اس نے ہمیں بتایا اور اس سے پہلے ہم نے اس جنگل کے اندر آشک جادوگر کو پکڑا تھا اور اس کو ہم نے سمجھایا تھا پھر اس کے گھر تک پہنچے تھے یہاں سے جادو والی چیزیں ہم نے نکالی تھی یہ وہی خطرناک جنگل ہے اور یہاں پہ جب ہم نے آشک کو پکڑا تھا اس کے بعد جب آشک کو ڈھونڈا ڈھونڈنے کے دوران ہم نے کافی سارے لوگوں کو نمبر دیئے اپنے کے ہم اس طرح پروگرام کرتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کے پاس نمبر تھے ایک بندے نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو زنجیروں سے باندھ کر پیر کے دن اور پیر کی رات میں یہاں پہ اس درختوں کے بیچ میں باندھ دیا جاتا ہے پورا دن وہ یہی رہتا ہے پورا رات وہ یہی رہتا ہے اور صبح ہوتی ہے جب تو اس کے گھر والے اس کو لے کے جاتے ہیں تو میں نے ان سے یہ تفصیل سے بات کی میں نے پوچھا بھی کیا ایسا معاملہ کیا ہے انہیں کہا جی اس کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے اثرات ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے جیسے ذہنی توازن خراب ہوتا ہے بندے کا وہ ہے تو وہ سمار کے دن پیر کے دن اور پیر کی رات میں اس محلے کے اندر اس گھر کے اندر کو رام مچا دیتا ہے اور گھر والوں کو پتھر مارنے مطلب گردن دبا دینی بچوں کو مارنا تو وہ بڑے مجبور ہو کر محلے سے سب لوگوں سے چھپا کے یہاں پہ اس کو بانجھ جاتے ہیں اور پھر صبح لے جاتے ہیں اور کتنی خطرناک بات ہے کہ جنگل میں جنگلی جانور ہیں اور بڑی آوازیں آ رہی ہیں اس وقت بھی گدڑ ہیں اور زیادہ آوازیں اور بہت در لگتا ہے یہاں پہ آتے ہوئے ہم ہم یہاں پہ دن میں پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے درخت کے نیچے اس کو زنجیر سے باندھا ہوا تھا پھر ہم نے کوشش کی کہ ایک کیمرہ چھپا دیں ہم اور دیکھیں کہ اس کو کوئی ایکٹیوٹیز اگر ہوتی ہیں کوئی حرکت ہوتی ہے اس سے ہمیں محسوس ہو سکے کہ اس کو ہوا کیا ہے کیا مسئلہ ہے وہ ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ ریکارڈنگ دکھاتے ہیں جو ہم نے کیمرہ چھپایا تھا وہ لیٹا ہوا انسان کیسے حرکتیں کر رہا تھا کیا کیا اس کے بعد جو ہے کاش بھائی سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے وہ ہماری ریکارڈنگ دیکھیں جو ہم نے کیمرہ چھپا کے کی تھی اور اس نے کیا حرکتیں کی کس طرح سے وہ صورتحال تھی اسے آپ بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ زینی توازن صحیح نہیں ہے یا جنات کی اثرات ہیں کفشتاری لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں چیزوں کو تو سب سے پہلے وہ کلپ دیکھیں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ 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 موسیقی 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 جی دیکھا آپ نے ہم نے دکھایا آپ کو کس طرح سے وہ حرکتیں ہو رہی تھی پھر میں نے اندر جانے کی کوشش کی کہ میں اس چیز کو پرغف سکتوں کہ اس کے اوپر جنات ہیں ہیں یا کیا معاملات ہیں ذہنی توازن صحیح نہیں ہے وہ جب ریکارڈنگ کی تو وہ بھی ذرا دیکھیں کلپ کے کس طرح سے وہ ریکارڈ ہوا اور میں جب اس کے پاس گیا تو اس کا کیا ریاکشن تھا جی دوستو ہم نے کافی دیر جو ہے وہ ایک کیمرہ ہیڈن کر کے رکھا یہاں پہ اس کی سائیڈ پہ یہ وہی جنگل ہے جہاں پہ اس سے پہلے ہم نے عاشق جادوگر کو پکڑا تھا اور کیونکہ ہم یہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہو گئی تھی تو کافی لوگوں کو پتہ تھا یہ جو اللہ کا بندہ ہے ابھی میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ اس کے پاس جاتا ہوں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا کوئی جیسے منٹل کیس ہوتا ہے کوئی جیسے پاگل بولتے ہیں پاگل ہے ذہنی توازن صحیح نہیں ہے یا اس کے اوپر جنات کا اثر ہے میں ایک دفعہ جانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے پاس کیونکہ اب رات ہو رہی ہے اب اس طرف ہم جو لائٹ بھی نہیں جلا سکتے تو میں دیکھتا ہوں کیسا رسپانس ملتا ہے پھر اس کے بعد اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا لاحی عمل ہوگا وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے تو خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ ہی خطرناک ہی ہے اور خطرناک ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں ایک کیمرہ ہم نے جو ہے وہ کافی دیر سے چھپایا ہوئے کافی ساری ایکٹیوٹیز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پاس جو ہے جاؤں مجبوری یہی ہے کہ لائٹ نہیں جلا سکتے ہیں لائٹ جلائی تو اور زیادہ اٹھ گیا ہے آواز آئیے نا اسور ایک چیز کا کہ اس کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں پہ حملہ کر دیتا ہے اس وجہ سے اس کو یہاں پہ باندھا ہوئے ہم نے زنجیر سے یہ نہ ہو کہ حملہ ہی کر دے کچھ ایسا مسئلہ ہو سکتے ہیں دیکھتا ہوں اگر کوئی عجیب سا ریاکشن آیا اس کا تو پھر نکلا ہوں گا فوراں ہو سکتا ہے ایسے بات کروں تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیسے ایک وحشی ہوتا ہے تو اس طرح وحشی بن چکا ہے محلے میں نکلتا ہے تو بچوں کی گردنیں مروڑ دیتا ہے ٹانگیں توڑ دیتا ہے لوگوں کے گھروں میں پتھر پھینکتا ہے مطلب بہت اس نے حشر کیا ہوا ہے اب آپ یہیں پیدا ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہیں یہ رکھو بس محلے ہو سکتا ہے محلے ہو سکتا ہے موسیقی ہیلو 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 بھائی ہیلو یہ کیا نام ہے آپ کا بات سنو کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا آپ نام بتا سکتے ہو مجھے کیا ہوا ہے آپ کو کیا ہوا ہے دیکھو میں تمہارے لئے کھانا لے کے آیا ہوں کھانے پینے کی چیزیں لے آیا ہوں مجھے نام بتا سکتے ہو مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو ہاں کھانا لے آیا ہوں اپنا نام بتا کیا ہوا ہے پھر میں کھانا کھلاتا ہوں بہت سارا بہت سارا کھانا لے آیا ہوں ہاں بہت سارا بہت سارا کھانا ہے پڑا میرے پاس ہے پڑا دیکھو میری باس سنو کھانا کھانے دیکھو میری باس سنو مجھے ہوں میں تمہارے لئے کھانا لے کے آئے ہوں کھانا کھاؤ گے کھانا ہاتھ نہیں لگا کھانا کھانا دیکھو ہاتھ نہیں لگا کھانا ہاتھ نہیں لگا مجھے چھوڑو کھانا میں تمہارے لئے کھانا لے کے آئے ہوں کھانا دیکھو باس سنو میں کھانا لے کے آئے ہوں بیٹھ جو بیٹھ جو کھانا کھلاتا ہوں یار میں ترے لئے کھانا لے کے آئے ہوں یار میں میں ترے لئے کھانا لے کے آئے ہوں بیٹھ میں ترے لئے کھانا لے کے آئے ہوں وقت کسور یہ تو اڑھ کے پڑتا ہے گلت بانے لگیا ہے میں نے کہا کھانا لے کے آئے ہوں تھوڑی دیر صبر کی ہے پھر اڑھ کے میرے اوپر پڑتا ہے اس کے ساتھ زیادہ بیٹھوں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز مار دے مجھے نقصان پہنچا دے خطرناک ہو سکتا ہے اگلے نہیں جانا چاہیے لائٹ بھی جلانا ممکن نہیں ہے اس بیچارے کی جگہ بھی دیا ہے زنجیروں سے بندہ ہوئے اور پانی شانی کھانے کے برطن تو پڑے ہوئے ہیں شاید کھانا دے گئے ہوں گے آج پانی پڑا ہوئے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ کھا سکے تو میں جن کو آج بلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کا مسئلہ حل کر سکیں اس کو کچھ اگر تو جنات کا مجھے جو لگ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زنجیر تھوڑتا ہے بار بار اس طرح تو اس پہ جنگلی جانور بھی عملہ کر سکتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں احمد صاحب جو کہ اس چیز کو پرسرچ بھی کر رہے ہیں اور کچھ ایسے عمل کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی اس طرح کا کوئی آمل ہے یا کوئی تجربہ کار مولوی ہے یا ملنہ ہے ایسی بات نہیں ہے مگر ہمارے ایک دوست ہیں وہ موڈرن ہیں اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں ایسی چیزوں کو ہنڈل کر لیتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو یہاں پہ بلاؤں پھر بقیدہ ہم دوبارہ سے زیاری بات ہے رات ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جائیں اور پھر کوشش کریں کہ اگر اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں اس کو ختم کر سکیں اس کی جو جان ہے اس کی جو مشکل ہے وہ کم ہو سکے تو میرے خیال میں ابھی کیمرے بند کر لیتے ہیں اب بیچارہ اٹھ گیا ہے اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے سویا ہوا تھا تو پھر ان کو بلاتے ہیں احمد صاحب کو تو اس کے بعد پھر کچھ اور پروسس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یار یہ خطرناک ہے یار کسور میرے یہ سارے ناخن مار دیا ہیں ادھر آؤ لائٹنی جلانا کوئی چھیل دیا یار دوستو رات ہو چکی ہے میں نے جو دوست ہیں احمد بھائی اور ساتھ میں سوہل کو بھی بلا لیا ہے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے کیونکہ رات کا وقت ہے اور اس طرح کے جنگل میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں آپ کیونکہ اندھیرہ ہو چکے ہیں لائٹ کو لے کے جاتے ہیں اس کی طرف اور یہ دن میں جو سارے معاملات ہوئے وہ اتنی زیادہ حاضری اس وقت نہیں ہوئی تھی اور جب جیسے جیسے رات ہوگی ابھی اتنی رات نہیں ہوئی جیسے میڈ نائٹ ہوگی ہم کوشش کریں گے اس وقت حاضری ہو جب اس کی تو اس کے ہم جائیں اور وہاں پھر بات کریں کہ کون سی مخلوق ہے جو اس کے پرحاوی ہے اور اس حاضری کے اندر کچھ اور چیزیں ہم نکالنے کی کوشش کریں ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں اتنے میں سوہل اور کاشف احمد کاشف جو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر ایک دھر یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ جمع ہو جاتے ہیں لائٹ کو دیکھ کے کیونکہ اس کے آس پاس جو اس کے ورسہ ہیں انہوں نے نظر تو لازمی رکھی ہوئی ہے لیکن ان سے بھی بچنا ہے اور اس کی لائف کو بھی بچانا ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی زندگی کو اگر اس کا کوئی علاج ہو جاتا ہے اگر اس پہ جنات کے ہی اصلات ہیں یہ کچھ اس کا جو ہے وہ ذہنی تبازن کا مسئلہ نہیں ہے اگر جنات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس سے پڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہوگی ہمارے لئے میں سمجھوں گا کہ جب سے میں نے چینل بنایا ہے اور جتنے بھی میں نے پروگرام کیا اگر یہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ ہمیں چیزیں آ سکتے ہیں گریفت میں تو لے آو ساتھ ساتھ یہ خطرناک ہے اس میں ساپ بھی ہو سکتے ہیں سویا ہوئے بچارہ اچھا بھی لگتا جگانا یہ لائٹ پڑی ابھی بہت بری جگہ پہ سویا ہوئے یار پرسوس ہوتا ہے یہاں پہ ساپ گدھر جنگلی جہانواریں ہر طرف آوازیں آتی ہیں جنگلی جہانواروں کی ملکہ ہم آگے نہیں جاتا یہاں سے بلو آگے نہیں پہلا بھی حملہ گیا سناتا حالانکہ یہ بڑے اچھے کھاتے بھی تے گھر کا ہیں انہوں نے یہاں چھپا کی رکھا ہوئے کہتے ہیں کہ محلے میں افلا کیا کہتے ہیں کوراں بچایا ہوا تھا اس نے مطلب زنجیر سے بندہ ہوئے ہیں یا اللہ رحم فرما اس پہ بچارے پہ بلواؤں کوشش کریں بھاک بھائی ہیلو بھائی ہیلو بھائی ہیلو بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا لائٹ پر کوئی غصہ کر رہا ہے لائٹ پر نا پیچھے رہے پیچھے رہے کوئی چیز ماننا دے نام کیا ہے تمہارا نام بتا سکتے ہو نام بتا ہو ہم تمہیں لینے آئے ہیں نام بتا ہو نام کیا ہے تمہارا لائٹ کا کہہ رہا ہے لائٹ اس کو اچھے نہیں لگتی ہم تمہیں لینے آئے ہیں ساتھ چلتے ہو ہم تمہیں لینے آئے ہیں چلنے ہمارے ساتھ چلو تمہارا علاج کرواتے ہیں لائٹ سے چھپ رہا ہے چھپ رہا ہے اگر میں لائٹ ادھر کرتا ہوں خموش ہو جاتا ہے چلتے ہو ہمارے ساتھ چلو تمہارا علاج کروائیں چلتے ہو چلتے ہو بھائی چلو بھائی کا علاج کرواتے ہیں چل میرے بھائی چل چلنا ہے تمہیں کھول دیتے ہیں یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ چھوڑ دیں تمہیں چھوڑ دیں یہ تالے کھول دیتے ہیں تمہارے سارے میں اٹھا تکلیف میں آئی ہے کیل کرو بہت ہی تکلیف میں آئی ہے یہ بچارہ میں آئی ہے اگر میں قریب چلا جاؤں تو حملہ ور ہو جاتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے اسی سا تو یہی حال ہے انتظار کرتے ہیں سحیل اور احمد کاشف جو ہیں وہ آ جائیں پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے تب حاضری بھی ہو جائے گی اور دیکھیں کہ جب حاضری ہوگی تب ہی ہم اس میں داخل ہوں گے اب زیادہ لائٹ بال کے لائٹ جلا کے دماغ بھی خراب ہو رہے ہیں سریکی کا بھی اردو زین میں آ رہی ہے بند کر بند کر میں کہا رہا ہوں چلے جاؤ مانرین اے زید کرنا میرے صاف اے زیدک نہیں ہے میرے صاف اے زید کر رہے ہو جلائیں 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 اس کو جلا دو جلا دیں احمد صاحب جلا دیں جلائیں اس کو اس کی گردن مروڑ دیں موسیقی